نمشکار ہر ہر مہدیو جے بھولے نا تاہب سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جوڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوک کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادھیم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا نوبہ ہے آپ ہم تکلانا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کریے گا فیس بک واتس اپ انسٹا کومنٹ سیکشن کہیں بھی آج کی جو کہانی ہے اس کا پہلا بھاگ آپ نے اگر نہیں سنا ہے تو ضرور سنیے گا کیونکہ تب ہی آپ سمجھ پاؤ گے ورنہ کنفیوزن ہو جائے گا کہ یہ سب پریوار یہاں کیسے آئے یہ سمسیاں کہاں سے شروع ہی تھی اور یہ سب کون ہے اور ہاں سب سے بڑی بات کی ان میں سے کس کے ساتھ ایسی سمسیاں ہو رہی ہے جو کہانی یہاں پر آئی ہے پہلے بھاگ میں آپ کو پتا چل چکا تھا کہ گوتم شاید کچھ ایسا محسوس کر رہا ہے کچھ ایسا دیکھ رہا ہے جو کہ ابھی پریوار کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں خیر ابھی چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہا دیکھ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کریے گا اور کومنٹ میں لکھے گا جائے ویر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ اور ہاں پہلی بار آئے ہو اور کہانی بھی پسند آئی ٹھیک ٹھاک آپ کو اچھا لگا ہے اور اس طرح کی اور کہانیاں دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو ہی جو سبسکرائب کا بٹنے سے ضرور دبا لیجئے گا اس طرح کی کہانیاں میں اکثر لاتا رہتا ہوں آؤ میں ہلکا سا آپ کو بتا دوں ہنٹ دے دوں کہ یہ سب یہاں ایک دم کیسے سب کچھ ہو رہا ہے اس پریوار میں جو مکھیا جن کا تین سال پہلے دھیانت ہوا ان کے ساتھ جو ودی ودان کے ساتھ ان کو ایک ودائی دینی چاہیتی وہ نہیں ہو پائی ٹھیک ہے ہاں کچھ بیچ میں ارچنیں آئی تھی اور کچھ ایسی ان کی لاپروائی جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں مکتی نہیں ملی ان کے پتا کے بارے میں بات کر رہا ہوں گوتم کپل اور ان کی جو بہنہ ہے یہ خوب انہوں نے کوشش کری تھی اپنے اس مکان مالک کو سمجھانے بتانے کی لیکن اس کے کوئی فرق نہیں پڑا تھا خیر وہ ساری اب باتیں ہو گئیں پرانی اب یہ نئے گھر میں آ گئے ہیں گوتم جو ہے پہلے سیکنڈ سے اس گھر کے بارے میں اپنی ایک اپینین بنا چکا ہے کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے یہاں کچھ نہ کچھ تو ایسی گھر بڑ ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے اکثر یہ لڑکا ڈرتا ہے ہی نہیں مطلب یہ معنی ہے کہ یہ زندگی میں اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ جو پریت والا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا یہ پہلی دفعہ میں ہی انسان کو جنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے ایشور سے پرارث نہ کروں گا کہ کسی کو کبھی ایسا انبھاو نہ ہو بس ان کو کلپناو میں دیکھے کہ ایسا ہوتا ہوگا ایسے بھوت پرے ڈراتے ہوں گے اصلیت میں ان کے ساتھ ان کی بھیٹ نہیں ہونی چاہیے بھولائے نہیں بھول پاتے ہیں ان کے تجربے اور کبھی بھی یہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ نہیں پتا تو کہانی میں پتا پڑ جائے گا آج آپ کو کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ ہاں اب تو مکتی ہو گئی اب کوئی سمسیہ نہیں آسکتی اب ہم بالا جی کے بھگتے ہیں ہمارے تک کوئی ایسی سمسیہ وبدہ نہیں آسکتی غلط فہمیوں کو دور کر دیتے ہیں یہ جو پریت ہیں ان کو آپ خود ایک طرح سے انویٹیشن دے کر بلاتے ہو تو کیوں نہیں آئے گا جب آپ کے گھر کوئی نوتہ دیتا ہے تو آپ جاتے ہو نا تو آپ بھی تو کسی کو بلا رہے ہو تو وہ کیوں نہیں آئے گا خیر گوتم نے اپنے بھائی سے کہا تھا جب یہ مال چڑھا رہے تھے کہ بھائی مجھے یہاں پر ڈر لگ رہا ہے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اس مکان میں آتے کے ساتھ ہی میرے ساتھ دو بار یہ گھٹنا ہی ہوئی ہے بھائی نے بات کو ہن سنا کر دیا کہ آپ بیکھار کی بات کر رہا ہے نئی نئی باتیں آتی ہیں تیرے دماغ میں اور یہ کب سے سوچ رہا ہے تو ایسا ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھا رہا کہ اگر چلیے ایک آدھ کانچ ٹوٹ جائے سمجھ آتا ہے شگون اب شگون ہم مان سکتے ہیں لیکن یہ کچھ عجیب نہیں ہے کہ آپ نے جو بیکھ کھولا ہے جو بڑا سا بریف کیس ہے جس کے اندر بہت ضروری ضروری سمان جو تھے اور بہت حلقے وزن کے تھے وہ تو ٹوٹے نہیں لیکن ہاں یہ کانچ چٹک گیا ہر وہ کانچ ٹوٹا ہے جو اس گھر میں آیا ہے بڑی عجیب سی بات بتاؤں جو ان کے مما نے نوٹس کرا مطلب آنٹی جی نے ان کی جو کروکری تھی وہ نہیں ٹوٹی ہے مطلب کی آنٹی نے یہ کہا جیسا گوتم نے کہا کہ ماں اس گھر میں کوئی سمجھے آیا ہے دیکھو کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو کانچ کا آئٹم ہے ہم اتنی تصویریں لائیں ہیں ہمارے گرو جی کی جو تصویر ہے اس کا کانچ اور ڈریسنگ ٹیبل کا کانچ یہ سب ٹوٹ گیا اس گھر میں کوئی نکاراکمہ کورجا ہے ماں اس گھر میں بھوت پریت آتماؤں کا سایا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے اس نے یہ چیز بول دی ہے ماں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو کب پلیٹ کیوں چھوڑ دیے تیرے میرے چائے بسکٹ کے لیے سب لوگ ہسنے لگے ماں میں مزاک نہیں کر رہا اہنی اچھا ٹھیک ہے بیٹا تو مزاک نہیں کر رہا اس گھر میں بھوت پریت آتمائیں ہیں چڑیل ہے لیکن تو نے کہا اس گھر میں آتے کے ساتھ یہ سارے کانچ ٹوٹے ہیں میں نے مان لیا یہ ساری کی ساری کروگری ویسی کی ویسی ہے جیسے ہم لائے ہیں یہ ایک کپ بھی نہیں ٹوٹا ہے اور یہ کانچ کے ہیں کیا کروں تیری باتوں کا مطلب کوئی تُو نئی پچھر دیکھنے لگیا ہے کیا دماغ پر تیرے بھوت پریتوں نے اثر کر دیا ہے تجھے ہر جگہ بھوت دیکھ رہے ہیں اور جب یہ بول رہی ہے نا ما جی تو اسے کچن میں کوئی کھڑی دکھ رہی ہے ایک طرح کی پرچھائی بن رہی ہے جو کہ ان کی ماتا جی کی نہیں ہے اس کے پاس شبد نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ہاں آپ کے پیچھے مجھے کوئی دکھ رہی ہے وہ ایک طرح سے دھوان سا ہوا اور نہ جانے کدھر کھائب ہو گئی اب یہ ڈر رہا ہے اپنے ہی گھر میں اس گھر میں مندر کی ستھاپنا ہوئی ہے ان کے عیشور بھی وراجمان ہوئے ہیں گھر میں پوجہ پارٹ بھی ہوئی ہے تو یہ پریت یہاں کیسے رکھ سکتا ہے اور میں ایک بار پھر سے بولوں گا کہ آپ ایک چیز بس اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ جو پریت شکتی ہوتی ہے جو تیسری شکتی ہوتی ہے چھلاوہ ہوتا ہے بہت پریت آتمائیں ہوتی ہیں کچھ بھی آپ جس بھی نام سے بلاتے ہو ان کو نا صحیح وقت رہتے آپ نے اگر دور نہیں کرا تو یہ بہت کچھ ایسی یادیں دے جاتی ہیں اس سے باہر آنا سمبھو نہیں ہوتا اس پریوار کی جو میں کہانی سنا رہا ہوں نا آگے چلتے چلتے اتنی بھیانک ہو جائے گی کہ آپ یہ ہوگے کہ اس پریوار پر ساری دنیا کی پریشانی آ گئی ابھی ہستا کھیلتا پیارا پریوار دکھ رہا ہے ہے نا کوئی سمسیاں تو نہیں ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھنا ایک ایک کے ساتھ یہاں کیا کیا ہونے والا ہے اب یہاں اس مزاق مستی میں شام ہو گئی سمان ابھی ان کا آدھا دھورا لگا ہے باقی سب رہ گیا ہے ماں نے کہا کہ ابھی باقی جو بھی ہے سب صبح سیٹ کریں گے اب شام ہو رہی ہے سات سبا سات کا سمیں ہو گیا ہے کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں ونہ رات میں ہمیں کہیں باہر جا کر کھانا پڑے گا سبھی نے ایک مطلب اپنی ماتا جی کو منانے کے لیے دونوں بھائیوں نے اور بہن آ رہے اور ہاں چھوٹی گوڑیاں نے بھی کہ بس کسی طرح سے مان جائیں کہ آج چلو باہر کھانا کھا کر آتے ہیں گھر پر نہیں بناتے ہیں آج پورے دن کے ویسی تھکے ہیں مکان شفٹ کر رہا ہے سمان سیٹ کیا ہے اب کھانا بنانے میں چلتے ہیں نا بھار ماں جی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لیکن یہاں ہمیں جانا کہا ہے کچھ ہمیں اس کے بارے میں پتا تو ہے ہی نہیں تب ہی ان کے دروازے پر باہر بہت تیز ٹین 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 کوئی ہارن بجا رہا ہے اب یہاں گوہتم نے ایک دم کیا کہا ارے کس کو پریشانی ہو رہی ہے کون ہارن بجا رہی ہے اب یہ پورا پریوار ایک دم چپ ہو گیا سب گوہتم کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں گوہتم نے کہا کہ اب کیا ہوا میں نے تو اب کوئی ایسی بات بھی نہیں گئی آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو کوئی گیٹ پر ہارن اس طرح سے بجا رہا ہے جیسے کیا ہوا بھائی نے کہا کہ بھائی اپنے تو علاج کر رہا کوئی ہارن نہیں بج رہا ہے اور یہ کلونی کتنی شانت ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں کچھ نہیں تجھے کہاں کیا سنائی دے رہا ہے اور وہ ابھی بھی اسے آواز آ رہی ہے گوہتم نے کہا مزاک مت کرو آپ سب آپ کو باہر آواز نہیں آ رہی ماں نے کہا کہ بھٹا کوئی آواز نہیں آ رہی یہ تھکان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تیری سننے کی شکتی تھوڑی سی بگڑ گئی ہے سب لوگ پھر سے ہسنے لگے یہ گوہتم کا مزاک تو بن رہا ہے لیکن گوہتم کے من کا ڈر دیرے دیرے بڑھ رہا ہے گوہتم سینیاں اترتا ہے نیچے آ کر دیکھتا ہے واسطہ میں یہاں کوئی نہیں ہے لیکن اسے آواز آ رہی تھی لگاتار یہ جیسے ہی دو قدم سیڑھیوں کی چڑھا پھر سے دوبارہ ویسی آواز آ رہی ہے اب جب پلٹ کے دیکھا تو ایک تھریویلر کھڑا ہے سامنے بھئی کہیں جانا ہے کیا تو گوہتم ہس کے کہتا ہے کہ بھئی یہ گوہا میں کیا اس طرح سے کسی کے گھر جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے آپ کہیں جاؤگے کمال کی سرویس ہے تمہیں کیسے پتا ویسے ہمارا جانے کا پلین ہے کہاں جاؤگے مجھے بتاؤ میں لے چلتا ہوں گوہتم نے کہا نہیں ہم اس چھوٹے سے آٹو میں آنہی پائیں گے ہم زیادہ لوگ ہیں میں ایک اور آٹو لے آتا ہوں بھئی بتائیے نہ کہاں جانا ہے اس نے کہا بھئی ہمیں کہیں نہیں جانا ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے جاؤ یہاں سے تو وہ ایک دم بولتا ہے کہ جائے گا تو جب تُو جانے دیں گے وہ لوگ اور بول کر یہ چل دیا اس کا بھائی جو ہے تین سیڑھی اتر کر مطبع جو کپل ہے تین سیڑھی اتر کر جھاک کر اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ بات کس سے کر رہا ہے جیسے ہی وہ اوپر آیا گوہتم اس سے پہلے گوہتم کچھ بولتا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں گھر آ کر کون اس طرح سے ہون بجا کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہے کپل نے کہا کہ تیرا میرے کو ایسا لگتا ہے کوئی مانسک سنتلون ہل گیا ہے کس سے بات کر رہا ہے کہ کون دیکھ رہا تھا تجھے اس نے کہا بھائیہ آٹو والا گیٹ پر آ کر پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کہیں جانا ہے کیا مہرخ نہیں مطلب گوہ میں ایسے تھوڑنا ہوتا ہے بھائی نے کہا گوہ میں نہیں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے اور سامنے کوئی تھا بھی نہیں ارے میں نے کھڑے ہو کر بات کری ہے سامنے آٹو والا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہیں چھوڑ دوں گا آپ کو آٹو نہیں دکھا ارے بھائی مجھے ایسا رکھتا ہے گوہتم کہ تجھے کسی پریت نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور تُو وہ ہی دیکھ رہا ہے وہ ہی سن رہا ہے جو وہ چاہتا ہے ایسا ہم نے دیکھا ہے نا پچھروں میں تیرے ساتھ کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے ابھی تجھے آس پاس کچھ میرے بھوت بھوت دکھ رہے ہیں بھائیہ اب بیکار کی باتیں مت کرو مجھے ایسا کچھ نہیں دکھ رہا اور یہ جو آیا تھا وہ دکھا آپ کو بھی تھا آپ نے بھی سنا کہ ہماری کیا بحث ہو رہی تھی لیکن آپ بتاؤ گے تھوڑی نہ ماں نے کہا کہ اگر کہیں نہیں جانا ہے تو میں کھانا بناوں نہیں نہیں چل رہے چل رہے ہیں گوہتم دیکھے سمجھ نہیں پا رہا ہے ابھی تک کہ یا تو صحیح میں میرا مانسک سنتولن ہی ہل گیا ہے یا یہ جو پریت ہے یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے اس کے دور کے رشتداری میں ایک اس کا بھائی ہے کبھی کبھار من میں کوئی بھاریپن ہوتا ہے تو اس سے بات کر لیا کرتا ہے اب یہ سبھی لوگ ایک ٹیکسی کر کے کھانے کے لیے پہنچ چکے ہیں ریسٹو میں سبھی لوگ بیٹھے ہیں تبھی گوہتم کیا کہتا ہے کہ میں ایک منٹ اپنے بھائی سے اسی سے ملاوی شیخ نام اس سے بات کر کے آتا ہوں تو یہیں کر لے نا ہم سب کے سامنے تم نے کونسا کوئی راز کی باتیں کرنی ہے نہیں نہیں مجھے اس سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے آپ سب بیٹھو ان سب ہی نے کھانا اوڈر کر دیا اور گوہتم بھار آ گیا ریسٹو کے باہر آتا ہے اسے فون کر کے کہتا ہے کہ صرف میری بات سن جو میں تجھے بتا رہا ہوں ہم بھائی میں جب آیا تھا گیٹ پر تالہ اندر کی طرف سے تھا ہم اس کے بعد جب پریوار سب آئے تو وہ ایسے ہی چلے گا جیسے کوئی تالہ تھا ہی نہیں ہم گھر میں مجھے آنے سے پہلے وہاں کھڑکی پر کوئی مہلہ دکھی تھی ٹھیک ہے کافی اندھیرہ تھا تو میں ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائے لیکن وہ ہاں اس کے بال وال بڑے بکھرے ہو سے عجیب سی تھی ہم اور جب گھر میں آئے اور پوجہ کر رہے تھے تو ابھی میں نے آنکھ بند جیسے ہی کری مجھے تب دکھی ہے اور ابھی ماتا جی سے بات چیز چل رہی تھی تو مجھے پیچھے کھڑی دکھی ہے بھائی کہتا ہے کپل کی میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اور مجھے کسی آٹو کی تھریویلر کی پہلے ہونڈ کی آواز آ رہی تھی میں نیچے آیا دیکھا اس سے بات کری اور بھائی نے کہا دیا کپل نے میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا ہم اب ہوں 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 ہی کرتا رہے گا کچھ بتایا گا مجھے سب سچ ہے نہیں میں جو تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں کی یہ سب کیا ہے کوئی ایسی بات جو کی تُو اس وشے میں بتا سکتا ہو ہم اس نے کان سے فون ہٹایا کیا کر رہا ہی ہے اور فون کٹا اور اندر آ گیا اندر آ کر اس نے ٹیول پر رکھا ماں نے پوچھا کی بات ہو گئی ہاں ہو گئی کیا بات ہو گئی بس ہو گیا تھا اچھا 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 دیکھ رہے ہو اس کے نکرے دیکھو ڈرامے دیکھو اس کے دیکھو دیکھو سب لوگ اس کے ڈرامے دیکھو گوتم تُو سچ میں بہت بڑا ڈرامے باز ہو گیا ہے میں نے اب کیا کر دیا میں اس سے بات کر کے آ رہا تھا Peninsula ابھی شیک سے بھائی نے کہا تُو ابھی شیک سے بات کر کے آ رہا ہے ابھی شیک سے تیری کیا باتیں ہوئیں بات تو زیادہ نہیں ہوں 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 ہی کر رہا تھا تب ہی پیچھے سے کسی نے آ کر اسے ایک دم سے سپرائز کرا اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ابھیشیک ہے ارے تو یہاں کیسے آ گیا ارے ممی ابھیشیک بیٹھ بیٹھ ابھیشیک بیٹھا سامنے اور بتا کیا حال ہے بتا کہ ابھی تیرے سے فون پر بات ہو رہی تھی تو نے کچھ بتایا بھی نہیں کہ تو یہاں پر آیا تو تو نے مجھے کہ فون کرا گوتم بولتا ہے کہ میری ابھی ایک منٹ پہلے تیرے سے بات ہوئی ہے میں نمبر دکھا سکتا ہوں یہ تیرے کو کال کیا تھا ہاں تو یہ کال اٹینڈ کا ہوا ہے دیکھ تو لے اس نے دیکھا کہ نہیں بات کری ہے کیسی باتیں کر رہا تو اب یہ آپ سب کا کوئی نیا ڈرامہ ہے یہ ہی ہے جو کہ میرے ساتھ مزاگ کر رہا تھا اور بتا وہ گیٹ پر تالا وغیرہ بھی تیرے سے بھی نہیں کیا بھائی تیرا دماغ ٹھیک ہے میں نے کچھ بھی نہیں کر رہا اور میں تو یہاں پر آیا تھا میں نے بھائیا کو دیکھا دی دی دیکھا تو میں آ گیا مجھے پکا تو پتا تھا کہ تم لوگ شفٹ ہو رہے ہو اور میں گوہ میں انٹرویو بھی دینے آیا تھا لیکن مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں مل جائیں گے بیٹ بیٹ کھانا کھاتے ہیں نہیں کھانے کے میرا تو مدلہ وہ ایک دم سے بھوک ہی نہیں لگ رہی بھائی سچ میں تُنہیں کال پر بات نہیں کری ہے پورے ہوتیل میں کسی کو بھی پسینے نہیں آ رہے گوتم کو چھوڑ کر گوتم کو ہر بات سے اب ڈر لگ رہا ہے خانہ کھاتے ہیں سبھی لوگ گھر آتے ہیں وہ جو ان کا کزن ہے جس سے گوتم نے سوچا تھا کہ بات کری ہے وہ اپنے جا چکا ہے جہاں پر وہ رکا تھا اب یہ پورا پریوار گوتم کپل دی دی اور چھوٹی گوڑیا اور ماں جی سب گھر پر آ گئے تقریباً ساڑھے دس بجے ہے ساڑھے دس بجے ماتا جی یہ کہتی ہیں کہ اب اب دیکھو سمان وغیرہ جو ہے صبح سیٹ کریں گے اب جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں سو جاؤ گوتم کہتا ہے بھائی سے کہ چھت پر سوتا ہوں میں تو میں ٹھیک ہوں میں بس ایک چدر تکھیا لے جاؤں گا اور میں تو بڑے آرام سے سوں گا میرے سے یہاں اتنا جو سمان فیل رہا ہے نا میرے سے نہیں سویا جائے گا بھائی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اب یہ تو چلا گیا چھت پر جبکہ اسے اکیلے اگر ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے تو بلکل بھی آپ کو چھت یا ٹرافک کے آس پاس نہیں ہونا چاہیے وجہ آپ سمجھ چکے ہو میں کیوں بول رہا ہوں لیکن یہ چھت پر آیا آدھے گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو یہ اپنے جس روم میں یہ بول رہا تھا کہ میں تو چھت پر جا کر سوں گا میرے سے یہاں نہیں سویا جائے گا سارا سمان فیل رہا ہے اس کی آنکھ کھلی تو یہ اس کمرے میں تھا سروا دے گھنٹے کے اندر سب لوگ اپنا کمروں میں جا کر سو چکے ہیں ان کے کمرے میں ایک نائٹ بھل اون ہے باقی ہر جگہ کافی گھپ اندھیرہ ہے اسے دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں لیکن کوئی بات نہیں مجھے سونا تو چھت پر یہ میں چھت پر ہی جاؤں گا اب یہ جب چھت پر پہنچا ہے تو جیسا اس نے تکھیا چادر بچھایا تھا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے جیسے تکھیا لگا رکھا ہے اور چدر اس نے پورا سر تک اوڑ رکھ کی ہے اس نے ساف دیکھا ہے یہ جو ان کی گلی میں سٹریٹ لائٹس وغیرہ چل رہی ہیں اس کی روشنی میں اسے کچھ کچھ جو دیکھ رہا ہے اب بھائی کا پل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیڈ کی جگہ چھوڑ کر تم یہاں متاؤ یہاں مجھے سونے دو اور اگر تجھے یہاں سونے ہی ہے تو اپنا تکھیا چدر لے کے آ ہٹ یہاں سے ارے ہٹ بھائی تر کو کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس نے چدر ترنت کھیش دی گصے میں وہاں کوئی نہیں آیا ہے لیکن اس کو دیکھنے سے پتہ پڑ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی سو رہا ہے اس کے نام کو کسی نے اب پکارنا شروع کر دیا یہ شتیتی بہت زیادہ گمبیر ہو جاتی ہے اگر آپ کو آپ کے نام سے کوئی بلانے لگ جائے جسے آپ نہیں جانتے جو کیا پو دیکھ بھی نہیں رہا پربو کا نام لے دو ورنہ اس کے جتنے قریب جاؤگے وہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا آواز آواز کے پیچھے نہیں آواز کے پیچھے نہیں جایا جاتا اس نے یہی گلتی کری ہے اس کو جس طرف سے آواز آ رہی تھی مطلب چھت کے دوسری کونے کی طرف سے جس طرف مکان اور ہیں ان کا کورنر کا مکان ہے یہ اس طرف چلے لگا لیکن اس کی رفتار یہ مانی ہے کہ دل اور دماغ والی چل لگی ہے دل کہہ رہا ہے کہ بلکل جا کر دیکھنا چاہیے مجھے آواز دے رہا کون آواز دے رہا مجھے دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ بلکل مچھا دونوں میں تالمل نہیں بیٹھا پا رہا اس کی وجہ سے قدم تیز بھی نہیں چل رہے ہیں لیکن وہ آواز بار بار اسے بلا رہی ہے گھوٹم 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 اور یہ اس کی طرف پڑھ رہا ہے یہ جیسے ہی مکان کے کورنر تک آیا ہے تب ہی اس کے بھائی نے آواز دے دی اور اس وقت اس کا بھائی سچ میں ہے گھوٹم ایک منٹ سن وہاں کیا کر رہا ہے ادھارا پہلے تو یہ مجھے بتا وہاں کیا کرنے جا رہا تھا تو دیکھ رہا ہے کہ وہ جو گھر ہے کتنی نیچائی پر ہے نیند میں چلنے کی آتت ہے کیا چل نیچے اور وہاں ہی چل کے سو ماں نے کہا ہے کہ ایسے مطلب نئے گھر میں جب تک پوجا نہیں ہوتی ہے چھت پہ نہیں سوتے ہیں چل ماں نے میرے کو پہلے کیوں نہیں بتایا اور میرے کو جب صبح سے ڈر لگ رہا ہے تب بتانا چاہیے نا مجھے ارے چل میرے بھائی تکیہ چدر اٹھایا اب یہ نیچے آ گئے یہ اپنے کمرے میں بھائی کے ساتھ آ کر یہاں پر آرام سے زمین پر ہی ٹھیک ہے ابھی بیٹ وغیرہ جو بھی ہے سیٹ نہیں ہوئے ہیں زمین پر ہی نو رہا ہے چدر تکیہ لگا اپنا سو گئے وہ آواز دوبارہ آنی شروع ہو گئی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے زمین پر سو رہے ہیں تو جو نظریں ہیں وہ سیدھی اس تک جا سکتی ہیں جو کی سامنے سے آ رہی ہے وہ جیسے جانور چلتے ہیں اس طرح سے چلتے ہوئی اس کے پاس آ رہی ہے اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک سی رہی ہیں اس کے بال کافی بکھرے ہوئے چہرہ بہت زیادہ ڈرابنا ہے اس وقت اسے ٹھیک یہی موقع ہے اپنے بھائی کو جگہ دینے کا اور اس کو دکھائے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے نہ تو یہ ہل پا رہا نہ اس کے موں سے آواز نکل رہی یہ معنی ہے کہ کسی نے گلے پر اس طرح سے دباو دے دیا کہ تیری آواز تو اب نہیں نکلے گی وہ ٹھیک اس کی آنکھوں کے سامنے آئی ہے کیا ہوا اس کے بعد بتاؤں گا اگلے بھاگ بھائی آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا جے ویر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے کہانیوں کو آپ پوری سنا کریے بہت سی بار میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں جو کی آپ کے بہت کام کی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے میرے پاس میسیجز آتے ہیں تو پلیز کبھی بھی سکپ مت کریے گا ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات آپ کے لیے بھی ہو اور اگلی کہانی میں کچھ ایسا بھی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے گھر میں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ہاں انہیں بہت جلدی سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے یا ان سے تھوڑی دوری کیسے بنائی جا سکتی ہے so thank you so much for watching میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات تنہواد